ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے اپنی زبان کا سبق نمبر چار ایک پہاڑ اور گلہری کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی جو بے شعور ہو یوں باتمیز بن بیٹھی تیری بساعت ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آنبان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہا بلا پہاڑ کہا جانور غریب کہا کہا یہ سن کے گلہری نے موسمحال ذرا یہ کچھ باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری ذرا تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی خدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پہ چڑنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں تیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تو بڑا ہے تو مجھے مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں خدرت کی کار خانے میں تو یہ اللہمہ اقبال کی ایک پہاڑ اور ایک گلہری نظمیں ہیں بہت ہی اچھی نظمیں ہیں اور کافی سبق آموز ہیں چھیک ہے چلیئے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں اس کے الفاظ معنی ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے حساب سے یہاں پہ اس کی تشریح دی رکھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی تشریح لکھیں تو آپ تشریح ہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ پوری تشریح ہے اگلے پیج پہ بھی ہے آپ یہاں سے اسے نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ویسے آسان نظمیں اس سے بھی نوٹ کر سکتی ہے آسان الفاظ میں چھٹی گلاس کی ہے چھٹی جماعت کے لیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اگلے اس پہ بھی ہے آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اب دیکھئے نظم کا خلاصہ یہ اقبال نے لکھی ہے اس میں پہاڑی اور گلہری کی آپسی گفتگو کرتے اور اپنی اپنی خوبیاں ایک دوسرے کو گنواتے ہیں ایک دوسرے کو حقیر اور بیکار سمجھتے ہیں فہاڑ اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری شان و شوقت کے آگے زمین بھی پستے اور گلہری سے کہتا ہے کہ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور اس پہ اتنا غرور ہے کہ اگر تو یہ شرم ہو تو پانی میں جائے کے ڈوب مر پاڑ کی اس بات سے گلہری کو غصہ آتا اور کہتا اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو تو میری طرح چھوٹا نہیں اور جو جو خوبیاں میرے اندر ہے تیرے اندر نہیں مجھ میں حیرت کرنے کی حرکت کرنے کی طاقت نہیں اور تیرے اندر حرکت کرنے کی مجھ میں حرکت کرنے کی طاقت ہو تیرے اندر نہیں اسی لئے کسی چیز کو بیکار اور ناکارہ نہیں سمجھنا چاہیے دیکھیں مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کا کہ دنیا میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو اپنی اہمیت ہے جس طرح سوئی کا کام تلوار نہیں کرتی کر سکتی اور تلوار کا کام سوئی نہیں اسی طرح سب کو اپنی اپنی اہمیت اور اپنی اپنی قابلیت ہے اور دنیا میں موجود کوئی چیز بیکار نہیں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا ہونے پر اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اپنے ہنر اور کام سے اہمیت رکھتا ہے پہاڑ نے گلیری سے کیا کہا پہاڑ نے گلیری سے کہا کہ میرے آگے تو بے حیثیت ہو اور اس پر اتراتی پھرتی ہے اگر ذرا بھی تجھ میں شرم ہو تو پانی میں جا کے ڈوب مر دوسرا ہے پہاڑ نے اپنی برائی کن باتوں سے ظاہر کی پہاڑ نے اپنی بڑائی اپنی شان و شوخت اور بلندی سے ظاہر کی گلیری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کیا کہا گلیری نے پہاڑ کی باتیں سن کر یہ کہا یہ بچکانہ باتیں ہیں انہیں اپنے دل سے نگال دے اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہو تو تو میں ہی طرح چھوٹا نہیں ہے اگلا سوال ہے گلیری میں کیا خوبی ہے جو پہاڑ میں نہیں گلیری میں حرکت کرنے اور چھالیا توڑنے کی خوبی ہے جو پہاڑ میں نہیں خدا کی حکمت کن باتوں میں ظاہر ہوتی ہے خدا کی حکمت دنیا کی ہر چیز میں ظاہر ہے دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں سب کی اپنی اہمیتیں کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنایا ہے یہ اس کی حکمت ہے اس کے بعد خالی جگہ ہیں آپ ان میں سے بھر کے دو میں سے ایک چیز بھرنی ہوتی ہے اس میں جیسے تجھے ہو شرم تو ڈیش میں جا کے ڈھوپ مرے دریا میں یا پانی میں پانی میں کیونکہ آپ نے وہ پڑھ رکھی اور فیلال یہاں پہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے کیونکہ گائیڈ ہے یہ اس کے بعد جہاں پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو جملے بنانے جیسے شرم علی کو فیل ہونے پہ بہت شرم آئے یعنی یہ ورڈ آپ کو ملانا ہے اس کے بعد ہے واحد جمع یعنی سنگولر اور پلورل تو جہاں پہ جیسے چیز چیزیں گلیری گلیریاں غریب غربہ جانور جانوروں نصیب نصیبوں خوبیاں خوبیاں درخت درختوں حکمت حکمت اس کے بعد ہے متعزاد یعنی اپوزٹ ان کے اپوزٹ لکھنے بے شعور ان سب کے دیکھتے ہیں بے شعور با شعور باتمیز بتمیز خوبی خامی پست بلند زمین آسمان غریب امیر چھوٹا بڑا اب مصروں کو مکمل کیجئے اب یہ آلریڈی یہاں پہ بھر کے دکھا رکھیں یہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کے نیچے جسٹ پہاڑی پہاڑ اور گلیری کی گفت کو اپنے زبان میں لکھئے تو آپ نے جو جو باتیں سنی وہ اپنے ورڈس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے جہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے اپنے پاپ سے لکھنے کی زیادہ کوشش کریے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے سمجھ میں آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور ہماری حسنہ چاہی کریں شکریہ